سلام علیکم ناظرین آج کی اس بہترین ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نام کے بارے میں جس کو پڑھنے سے بہت سارے فائدے آپ کو مل جاتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں میرا رب نواز دیتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ اسم آزم کون سا ہے وہ اسم آزم ہے اللہ ہو جی ہا دوستو اللہ ہو ایک ایسا اسم آزم ہے ایک ایسا پاورفل اسم آزم ہے جس کو ذاتی اسم آزم کہا گیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس کو پڑھنے کے اتنے سارے فائدے موجود ہیں کہ قسم خدا کی آپ نے اپنی زندگانی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یعنی کہ دنیا کا ہر کام دنیا کی ہر مصیبت اس عمل کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے اس ایک نام کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے بس انسان کو اس سے کچھ حاصل کرنا آ جائے یعنی کہ کچھ اس سے فائدہ اٹھانا آ جائے تو قسم خدا کی اس کو پھر کسی بھی چیز کی کمی نہیں جاتی ہر چیز اس کو میرا رب نوازتا ہے یہ اتنا بابرکت ہے قسم خدا کی اگر اس کو کوئی بندہ اس کا یوز کرنا کسی کو آ گیا تو گھر بیٹے اس کے دولت آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ گھر بیٹے اس کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی گیپ کے دروازے میرا رب اس کے اوپر کھول دے گا رزق کے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں گے اگر کوئی بندہ اللہ کا ورد کرتا ہے تو بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جیسے محبوب پاک محبوب الہی جیسے نظام الدین اولیاء بھی ہے جیسے خواجہ غریب نواز بھی ہے گوث پاک بھی ہے بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا ورد کیا ہے اور اللہ کا ورد کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جس مقام تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا یہ اتنا بابرکت اسم آزم ہے قسم گدا کی آپ کو ہر چیز ملے گی اس کے ذریعے سے چاہے آپ کی محبت ہو چاہے جوب ہو چاہے نوکری ہو چاہے شادی کا مسئلہ ہو چاہے پیسو کا مسئلہ ہو یا پھر آپ اس کے ذریعے سے روحانی شکتیاں پانا چاہتے ہیں روحانی طاقتیں پانا چاہتے ہیں اپنے قلب کو منور کرنا چاہتے ہیں یہ وہ اسم آزم ہے جو بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ختم کر دیتا ہے بڑی سے بڑی مسئیبت بھی اس کے سامنے دھیر ہو جاتی ہے پہاڑ جتنی اگر آپ کی مشکل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر کسی پر پہاڑ جتنا کرز بھی ہو جائے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس ایک نام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام بہت زیادہ پاورفل ہے بہت زیادہ خاص ہے اور جو بندہ اس نام کو پڑھتا ہے قسم غدا کی میرا رب اس کی زندگانی کو بدل کے رکھ دیتا ہے اب پڑھنا کس طریقے سے وہ جان لیجئے پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گا میں کہ کس طریقے سے آپ کو یہ نام پڑھنا ہے اللہ ایک ایسا اسم آزم ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہو اور اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہو تو آپ کو پڑھنا کس طریقے سے وہ جان لیجئے سب سے پہلے آپ کو لوبان اگر بتی خوشبو اگیرہ لگا لینا ہے کپڑے اچھے پہن لینا ہے جس روم میں بیٹھ کر کے کر رہے ہو یا پھر جس جگہ پر بیٹھ کر کے کر رہے ہو اس جگہ کو بھی خوشبو اور لوبان سے موتر کر دینا ہے اس جگہ کو بھی خوشبو سے بھر دینا ہے اور پاک کپڑے پہن کر وضو کے ساتھ آپ کو گسل کے ساتھ اچھی طریقے سے پاک و ساپ ہو کر کے اور اس میں مگن ہو کر کے آپ کو اللہ کا ورد ایک ہزار مرتبہ کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ کو اللہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو ایک ہزار مرتبہ اللہ کا ورد کر لینا اور اول آخر تین تین مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے وہ پڑھ لینا جیسے ہی یہ پڑھو گے اس کے بعد میں ہاتھ اٹھانا اور اپنی خواہش کے لیے اپنی تمنہ کے لیے دعا کرنا انشاء اللہ تعالی اسی وقت آپ کی دعا فوراں ہی قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے علم ملے مجھے میں علم پانا چاہتا ہوں میں علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یا پھر ایسا گعب کا علم مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں یا اس کے موقع میرے پاس آ جائے تو اس کو چاہیے کہ ڈیلی اس کو ایک ہزار مرتبہ ڈیلی پڑھا کرے سترہ دن یا پھر لاسٹ اکتالیس دن تک اکیس دن تک پڑھ کے دیکھیں اکتالیس دن تک پڑھ کے دیکھیں انشاء اللہ تعالی موقع حاضر ہو گئے اور اس کے موقع بہتی اچھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے آئے گے سلام ارض کریں گے آپ ان کے سلام کا جواب دے دینا ان سے آپ اپنی مشکلوں میں پریشانیوں کے لیے مدد بھی لے سکتے ہو جس مصیبت میں آپ فزے ہوئے ہو اس سے نکالنے میں آپ کی وہ مدد بھی کریں گے اور اگر کوئی بندہ اس کو لکھ کر کے بھی پاس رکھتا ہے جو بندے ہندو ہے ہمارے ہندو بھائی ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھ نہیں سکتے تو لکھ کر کے اگر پاس رکھے تو جیب میں برکت رہے گی کاروبار میں برکت ہوگی کاروبار میں ترقی ہوگی کہیں پر بھی رسوائی دیکھنے کو نہیں ملے گی ہر جگہ پر کامیاں بھی دیکھنے کو ملے گی اور جو بندہ اس کو گھر میں یا پھر دکان میں لکھ کر کے رکھے گا اس گھر میں کالا جادو سپلی علم بندش یہ ساری چیزیں نہیں لگ سکتی بلائے اس گھر میں اٹیک نہیں کر سکتی اگر اس کو لکھ کر کے رکھا جائے تو اپنے پاس میں یا پھر اس کو انگوٹھی کے اوپر چار ماشی کی انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشی کی انگوٹھی بنا کر اس انگوٹھی پر لکھ دیا جائے اور پھر اس کو پہنا جائے دشمنوں سے حفاظت میں رہے گا کرز سے حفاظت میں رہے گا کرز اس کے اوپر نہیں ہو سکتا ہوگا بھی تو ادا ہو جائے گا اور کبھی بھی اس کے پاس سے پیسہ ختم نہیں ہوگا تو یہ بہتی پاورفل عمل ہے آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ دلہ آپ کی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگے گا تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جانے